نمیشکار دوستو میں ہندی گروہ اپنے چیل میں آپ کا سواہت کرتا ہوں دوستو اس نیوز کو دیکھ کر کے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ پول کاؤنسلنگ میں ان بچوں کو فائدہ ملنے والا ہے جن بچوں نے ابھی تک اپنے کالج کو لاک نہیں کیا تھا یا جن کو کالج الارٹ نہیں ہوا تھا اور ساتھ ہی ساتھ جن کے ریزرٹ وغیرہ رکے ہوئے تھے ان کو بھی اس میں فائدہ مل سکتا ہے کیونکہ پول کاؤنسلنگ میں اگر ان کا ریزرٹ وغیرہ آ جاتا ہے تو وہ اپنی کاؤنسلنگ کرا پائیں گے تو یہ چانسز ملنے والے ہیں اور اچھی خبر آپ کے لیے یہی ہے کہ اس میں اتنی زیادہ سیٹیں آپ کو ملنے والی ہیں پچاس ہزار سے زیادہ جیسا کی امید جتائی جا رہی ہے اور آج آپ دیکھیں گے کہ آج آپ کا جو سیکنڈ کاؤنسلنگ والے بچے ہیں ان کا جو ہے الل種نٹ ایلارٹمنٹ لٹر آج جاری ہو جائے گا دیکھیں کاؤنسلنگ سیڈیول میں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کاؤنسلنگ سیڈیول میں آپ کا دیا گیا ہے یہ سب بچے پریشان ہیں دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پر آپ کا تیس تاریخ سے دکھائی بائیس تاریخ کو دیا ہوا سٹرڈے سٹرڈے کو انہوں نے جو ہے لکھا ہوا ہے الل 라ٹمنٹ پروسسنگ ہوگی ٹھیک ہے نا 22 تاریخ کا سٹرڈے ہے اور اس دن آپ کا جو ہے اللارٹمنٹ پروسسنگ ہونی ہے 23 تاریخ 24 تاریخ اور 25 تاریخ تین دن آپ کو دیا جا رہا ہے جس میں آپ ڈیسیزن میکنگ اینڈ فائنل سیٹ کنفرمیشن کر کے پیمنٹ کر دیں گے کالیج کی فیز کو ٹھیک ہے یہ آپ کو دیا گیا ہے اس کے بعد دیکھیں یہاں پر آگے نیچے یہ بتایا گیا ہے کہ 26 تاریخ 27 تاریخ اور 26 اور 27 تاریخ دو ایسی تاریخ ہیں جس کے دن جو ہے جو جن کا پیمنٹ وغیرہ فیلیور یا کسی وجہ سے کوئی دکھت آئے گی سیٹ کو لاک وک کرنے میں ان کو جو ہے موقع پھر سے مل جائے گا کہ 26 تاریخ میں کہ آپ وہ اپنا جو ہے کیا کریں گے سیٹ کو لاک کر سکیں گے لیکن یہ کیونکہ ان کے لیے رہے گا جن کے ساتھ کوئی ایشو وغیرہ ہوا ہوگا اس کے بعد 28 تاریخ کو یہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا جو ہے انڈ آف فیس سیکنڈ یعنی فیس سیکنڈ کا ٹائم ختم ہو جائے گا اور اسی دن سے آپ کا 27 دیکھیں یہاں 27 سے لے کر کے 28 میں یعنی 27 سے ہی ہو سکتا ہو سٹارٹ ہو جائے 28 سے آپ کی پول کاؤنسلنگ کا ریجسٹریشن سٹارٹ ہو جائے گا تو جتنے بھی بچے ایسے ہیں جن کا ابھی تک جو ہے جن کو کالج ایلوٹ نہیں ہوا یا کسی وجہ سے وہ چھوٹ گئے ہیں وہ کاؤنسلنگ نہیں کرا پائے ہیں تو ان کو پول کاؤنسلنگ میں موقع ملے گا اور یہاں پر انہوں نے ساری چیزیں جو ہے دیکھیں دے بھی رکھی ہیں انہوں نے بتایا کہ بیئر میں ایڈمیشن کے لئے کاؤنسلنگ میں پنجی کران کرانے کے باوجود ایڈمیشن نہ لینے کے چلتے پول کاؤنسلنگ میں پچاس زار سے زیادہ ابھیرتی کو موقع ملنے کی امید جتائی جا رہی ہے وہیں پہلی کاؤنسلنگ میں فیس جمع کرنے سے چوکے پچپنسو ابھیرتیوں نے اپنی فیس جمع کر دی ہے یہ ابھیرتی ستہ ہی جون تک کالج آوارٹین پر ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے اس کے بعد دیا ہوا ہے کہ بیئر کے پہلے چلنگ کی کاؤنسلنگ میں 1.12 لیک ابھیرتی کو موقع دیا گیا تھا لیکن 82 نے ہی اپنا ریسٹریشن کرائے تھا اور سیکنڈ میں کیا بتا رہا ہے کہ 1.21 لیک ابھیرتیوں نے پنجی کرنگ کرائے لیکن سکرواہ راج بارہ بجے تک ان میں سے کیور 1.12 لیکن نہیں کالج لگ کیا ہے ایک حساب سے دیکھا جائے تو تھوڑی بڑی سنکھیہ جو ہے سیکنڈ کاؤنسلنگ میں بڑھی ہے ریسٹریشن کی اور کالج لگ کرنے والوں کی ٹھیک ہے پھر پنجی کرنگ سے لے کے فیس جمع کرنے کی تک کی پریکرہ میں چھاتر سنکھیہ میں گرہوٹ ہوتے کے چلتے انمان لگایا جا رہا ہے کہ پول کاؤنسلنگ میں پچہ ہزار سے زیادہ بیرتیوں کو موقع ملے گا اور دیکھیں یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ پرویس پریچھا کے راج سمرویہ پروفیشر بی آر ککریتی نے بتایا ہے کہ پول کاؤنسلنگ کے پنجی کرن ستائی جون سے ہوں گے وہی دوسرے چڑھ کی کاؤنسلنگ والے بیرتی چوبیس پچیس اور چھبیس کو اپنی بقایا فیس جمع کر سکیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ نیوز تھی اب آپ کو تھوڑا سمائی بتا دیتا ہوں دوستو کہ جو بھی اب پول کاؤنسلنگ والے بچے ہیں ٹھیک ہے جو بھی پول کاؤنسلنگ والے بچے ہیں ان کے لیے کیا ہے ان کے لیے یہ ہے کہ ایک میں سیپریٹ ویڈیو بناوں گا جس میں آپ کو پورا جو ہے پروسیجر بتا دوں گا کہ کیسے آپ کو سٹارٹنگ سے لے کر کے انتیم تک کیا کیا کرنا ہے اور اب آپ کو چوکنا بلکل بھی نہیں ہے چوک جائیں گے تو پھر آپ کو اب کی بار بی ایڈ میں پرویش نہیں مل پائے گا تو ان چیزوں کو دھیان میں رکھ کر کے کام کریے گا اور جتنے بھی سیکنڈ راؤنڈ کاؤنسلنگ والے ہیں وہ پریشان نہ ہو بلکل بھی کیونکہ ان کو جو ہے آج کی ڈیٹ میں اب ان کا ایکسیکٹڈ سیٹ یعنی جو بھی سیٹ ایکسپٹنس والا بٹن تھا وہ آج شو کرنے لگے گا اور وہاں سے دبا کر کے آپ اپنا کیا دیکھ پائیں گے آپ دیکھ پائیں گے اپنی سیٹ کو اس کے بعد آپ کو ایکسپٹ کرنا ہوگا ایکسپٹ کرنے کے بعد کیا کریں گے آپ ریمیننگ فیز کو جمع کریں گے اور جو ہے اپنے کچھ سمیہ بعد آپ کا کالج ایلٹمنٹ لیٹر ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا تو دوستو اور ایک چیز میں بتا دوں کہ آپ کو آپ کے لیے میں نے بی ایٹ فرسٹ یر کا جو ہے سلابس جو ہوتا ہے وہ بھی ڈال دیا ہے بی ایٹ فرسٹ یر کے لیے ٹھیک ہے کہ بی ایٹ فرسٹ یر میں آپ کو کیا کیا پڑھنا ہے تو آپ اس کو جو ہے دیکھ سکتے ہی جا کر کے میرے ہی چینل پہ جو ہے آپ کو مل جائے گا اور اس کے جو ویڈیو کی ڈسکرپشن والی نیچے جو ہے کمنٹ باکس ہوتا ہے اس میں بھی آپ کو مل جائے گا تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرے دورہ دیگے جانکاری سے آپ سنتوشت ہوں گے اور آپ میرے ساتھ بنے رہیں گے تاکہ آپ کو اس بھی برکار کی نئی نئی نیوز ملتی رہیں thank you for watching my channel